ہائی فرنس ویلکم ٹو آج چانل ہم پھر سے آئے ہیں بگ بوز کے اپ ڈیٹ کے ساتھ بگ بوز 14 کے اس اپیسوڈ میں سینئرز آپسی سہمتی سے فیصلہ نہیں لے پاتے ہیں وہ بگ بوز کو اپنی رائے بتاتے ہیں بگ بوز سب بھی کا کنفیوجن کلیئر کرتے ہیں گوہر بگ بوز کے سامنے مجبوطی سے اپنا پوائنٹ رکھتی ہیں انہیں لگتا ہے کہ صداد کی ٹیم ہار گئی صداد اور گوہر ایک دوسرے سے بلکل بھی سہمت نہیں ہوتے ہیں صداد کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم ویجیتا ہے وہی ہی نہ کہتی ہے کہ صداد کی ٹیم گیم ہار گئی ہے فیصلے پر سینئرز کے بھی جھگڑا ہوتا ہے صداد اپنی ٹیم کو چیئر کرتے ہیں لیکن ان کی ٹیم ہار جاتی ہے نکی کو چھوڑ کر باقی ٹیم میمبرز کو گھر چھوڑ کر جانا ہوں گا شہزاد ایزاز اور پویتر گھر سے بے گر ہو جاتے ہیں بگ بو سپورٹنگ کا پورا گھر رو پڑتا ہے پویتر کہتی کہ انہیں گھر ہے کہ وہ صداد کی ٹیم کا حصہ ہے جیسمن رونے لگتی ہے ہی نہ اور گوہر سمجھاتے ہیں کہ ٹاکس میں کیا ہوا نشان کو نکی ڈبل ڈھول کی کہتی ہے بگ بو سینئرز کو ذمہ دار ہونے کے لیے تھینکیو بولتے ہیں سبھی سینئرز گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اس خبر سے سبھی فریشرز کو جھٹکا لگتا ہے نکی کو گوہر گلے لگاتی ہے صداد ہی نہ اور گوہر گھر چھوڑ دیتے ہیں ہی نہ کی نکی روتے ہوئے پیر چھوٹی ہے نکی کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے روبینا کہتے ہیں کہ ہی نہ ان کی طاقت رہی ہے سبھی کنٹسٹنس کو دکھ ہوتا ہے جان اور نکی کو گوہر دلاسہ دیتی ہے ہی نہ اور گوہر ایک دوسرے کو پیاب سے گلے لگاتے ہیں جیسمن کہتی کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن اتنا بھاری ہوگا جیسمن سے نکی مافی مانگتی ہے گھر کے اندر سائرن بجنے لگتے تو نکی کو ڈر لگتا ہے اسی بچ پروٹیکشن ایکوپمنٹس پہنے ایک ٹیم گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور سارا گھر اُتل پُتل ہو جاتا ہے ایزاز اور پویتر پوری اینرڈی کے ساتھ پھر گھر میں واپس آ جاتے ہیں بگ بوس کے گھر دو حصے ریڈ زون اور گرین زون ہو جاتے ہیں ایزاز اور پویتر گھر کے ریڈ زون میں واپسی کرتے ہیں پویتر اور ایزاز کو جان بتاتے ہیں کہ جب وہ گھر چھوڑ کر گئے تو کیا ہوا نشان کہتے ہیں کہ یہ ایک گیم ہے اور ہم یہاں سروائز ہونے کیلئے ہیں نکی اور نشان کے بیج بھیس ہوتی ہیں پویترے کے بارے میں روبینا، ابھیناو اور ایزاز چرچہ کرتے ہیں جان کہتے ہیں کہ وہ بگ بوس کے گھر میں لڑائی کو لے کے تیار ہے وہ نکی سے کہتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی کریں جان کے بارے میں ابھیناو، روبینا اور جاسمین بات کرتے ہیں نکی کی ابھیناو ممکری کرتے ہیں ایزاز اور پویترے سے نکی پوچھتے ہیں کہ گرین زون میں کیا ہو رہا ہے پویترے جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں راحل پہلے اتنا زیادہ رو رہے تھے نئے دن کے شروعات بیڑی جلائی لے گانے سے ہوتی ہیں ایزاز اب کافی ناراض ہوتے ہیں نکی سے راحل پوچھتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ سب سے زیادہ گوسٹ کرتی ہیں نئے ٹاس کا نام جان بچی تو لاکھوں پائے ہوتا ہے نکی نشانت اور جان ٹاس کے لیے سٹریٹیجی بناتے ہیں جاسمین اور ابھیناو کو ایزاز ٹاس کے نیم سمجھاتے ہیں ٹاس کے شروعات ہو جاتی ہے سبھی ڈالز کو اٹھا لیتے ہیں پویتروں ایزاز کے بیچ بحث شروع ہو جاتی ہے پویتر سے ایزاز کہتے ہیں کہ وہ انہیں پیٹ نہ دکھائیں آگے کے اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہمارے ساتھ اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں